اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں لاہور سپورٹس اور لاہور سپورٹس میں آپ کا میزمان چودری اشرف آج بات کریں گے میرے ساتھ سینئر سپورٹ جنرلس آفتاب احمد تابی تابی لیکس کے حوالے سے بہت ہی ان کی ویڈیو وائرلز ہوتی ہیں اور دنیا بھر میں ان کی لیکس کو پسند کیا جاتا ہے ان کی خبروں کو پسند کیا جاتا ہے آج ہمارے یہ مہمان ہیں لاہور سپورٹس میں ہم ان سے بات کریں گے نیوزلینڈ کی ٹیم پاکستان کے دورہ پر آئی ہے اسی طرح پاک دیکھنا یہ ہے کیا واقعی نرجم سیٹھی مشکل میں ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑا ایشو آج کل ٹرنٹ بنا ہوا ہے بابر آزم کے حوالے سے کہ بابر آزم کی کپتانی پر سوالیاں نشان لگے ہوئے ہیں کیا کچھ لوگ ان کو ہٹانا چاہتے ہیں اس کے پیچھے کون لوگ ہیں کیونکہ ہمیشہ تابی لیکس کے ذریعے آپ نے بہت ساری اندر کی خبریں آپ تک پہنچی ہیں آج ہم لاہور سپورٹس کے ذریعے ان سے بات کریں گے سب سے پہلے میں تابی آپ کو ویلکم کرت ہوں اور سب سے پہلے یہ بتائے کہ نیوزیلینڈ ٹیم یہاں پر آ رہی ہے کس طرح کی یہ سیریز ہوگی دیکھیں نیوزیلینڈ ورلڈ کپ میں تو ہمیشہ ٹف اپننٹ ہوتے ہیں اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں اور پاکستان نے بھی اپنی پوری لوٹ جو ہے جو بیس پوسبل سائیڈ ہے اگر ہم انڈیا گئے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے یا کہیں بھی دوسری جگہ پر ہوا تو اس کے لیے جو موسٹ پرابلز ہیں وہ میدان میں اتارے گئے ہیں اور بلا شبہ پاکستان میں اب انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ مکمل طور پر بحال ہو چکی ہے اور صرف اور صرف بھارت کا آنا رہ گیا ہے باقی بھارت آئے نہ آئے میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جس ملک میں تین ممالک آ جائیں سمجھیں وہاں پر انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ واپس آ چکی ہے اس کی تیہ میں میں نہیں جاؤں گا ایک آسٹیلیا انگلینڈ اور نیوزیلینڈ جہاں پر یہ تینوں ممالک آجے کھیلنے کے لیے تو سمجھیں وہ ملک کی سیفست ہے اور وہ ملک بینل اقوامی کرکٹ کے لیے موضوع پرین ہے ہافتہ تو ابھی سب یہ بتائیں کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم پہنچ گئی ہے سیکیورٹی کے اندازہ آماد بھی مکمل ہیں پانچ ٹی ٹونٹی پانچ ونڈے میچز یہ کھیلے جانے ہیں آپ اس کا ریزلٹ کیا دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے سینئرز کلالیوں کی واپس کی ہوئی ہے شہین شاہ فریضی مکمل فٹ ہوا ہے آر اس روپ مکمل فٹ فٹ ہے اس کے ساتھ نصیم شاہ ہے پاکستان کے پاس ایک اچھا بالنگ اٹیک اور بیٹنگ میں بھی ایک اچھی لائن اپ موجود ہے کیا پاکستان نیوزیلینڈ کو یہاں پر ون سائیڈڈ ہرائے گا یا کہ سخت مقابلہ دیکھیں گے مجھے وقار یونس یاد آرہے جب وہ کوچ ہوتے تھے تو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہیڈ کوچ ہوا کرتے تھے اور ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اگر اس ٹیم کی نیت ٹھیک ہے تو اس کو کوئی نہیں ہی رہا سکتا تو ہماری بیس پاسبل سائیڈ ہے جی اگر ہم صرف شاہن شاہ فریدی کو ہی افغانستان کے خلاف لے جاتے تو ہم ان کو دھو دلا کے واپس آ جاتے مگر ہم نے بالکل پولٹری فارم ٹیم وہاں پر بیجی اور پرہی بات ٹیم نیوزیلینڈ کی تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے جو دی موسٹ سینئر اور موسٹ الیجیبل پلیٹس ہیں وہ تو آئی پیل کھل رہے ہیں اور ویلیم سن جو ہیں وہ انجرڈ ہو چکے ہیں انجرڈ ہو چکے ہیں تو مجھے نے لگ رہا کہ نیوزیلینڈ پاکستان سے ایک بھی ونڈے یا ایک بھی ٹی ٹونٹی جیت پائے گا ہاں جی اب یہ تو نیوزیلینڈ کے خلاف جو ہم نے ہوم سیریز کھیلنی اس حوالے سے ہافتہ ہافتہ کی جو رائے ہیں وہ آپ نے سنی اب تابعی سب پاکستان کرکٹ بورڈ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں گراس روٹ لیول پر ریچن لیول پر تمام انتخابی عمل مکمل ہو چکے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کا انتخاب ہونا ہے کہ وزیر آدم کی جانب سے دو نام آنے ہیں گورننگ بورڈ تشکیل دیا جا رہا ہے کس طرح دیکھتے ہیں کہ نیجم سیٹی اس وقت ٹربل میں ہیں دیکھیں آج کا جو ٹویٹر کا ٹرینڈ ہے اس کو دیکھ کر اور انہوں نے جو پاکستان کے سب سے بڑے چینل کو حالی میں جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے ان کے چہرے پر کوئی upsetness تھی کوئی anxiety یا کوئی depression تھا اور دوسرا ٹرینڈ چاہ رہا ہے بابر آزم is over deadline تو یہ دو ٹرینڈ جو ٹویٹر پر ہیں یہ بہت خطرناک ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ اگر کچھ قوتیں بابر آزم کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑ گئی ہیں تو کچھ قوتیں ایسی بھی ہیں جو بابر آزم کے ساتھ ایسے کھڑی ہیں جیسے کہ ان کو کوئی نہیں لگا تابی صاحب کیونکہ اس وقت جو مرکز میں حکومت ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے جہاں پہ میاں شہباز شریف کو وزیر آدم بنایا ہے مگر دوسری جانب جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے بھی کچھ کینیڈیٹس امیدوار ہیں نجم سیٹھی کی جگہ پر چیئرمن پی سی بھی کے لیے کیا یہ جو پی ڈی ایم کے دیگر امیدوار جو ہیں پی سی بھی کے چیئرمن کی سیٹ کے لیے جو امیدوار ہیں تو کیا اس وجہ سے نجم سیٹھی کے چیرے پر وہ اثار نظر آ رہے ہیں وہ تو سابقہ دور میں آیا صادق صاحب کی بھی خواہش رہی ہے جی اور this is brand new news for me مجھے نہیں پتا تھا شرف صاحب سے پتا چلا کہ پی ڈی ایم کے کچھ لوگ بھی اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ایک تو نجم سیٹھی صاحب نے جو آتے ہی چیف سیلیکٹر چینج کیا قصور بتائیں پاکستان ایشیا کپ کا فائنل کھیلا کیا انڈیا کھیلا پاکستان ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا کیا انڈیا کھیلا اس کے بعد سکلین مشتاق پر بھی یہی لگو ہوتا ہے یہی جو مینیچی سیلیکٹر پر لگائے ہیں یہی مینیجر پر ہوتا ہے منصور رانا جو پاکستان کے انتہائی سکیلڈ کوچ تو چھوڑے وہ بیڈنگ کے پورے کوچ ہے یہ بات تو درست ہے کہ جب بھی نیش اکیڈمی میں کبھی کسی پلیز کو مشکلات پیدا آتی ہیں تو وہ سیدھا منصور رانا کے پاس جاتا ہے اور انہی کے پاس اس کا حل ہوتا ہے کہ اس کی جو خامیہ ہیں اس کو دور کرنے کے لئے جہاں تک میرا اشارہ جو تھا پی ٹی ایم کے حوالے سے کیونکہ پی ٹی ایم میں ایک یہ بھی بات پائی جا رہی ہے کہ اگر وزیر آدم شباز شریف نے وزارتیں بھی اپنی لے لیں مگر کچھ ہداروں میں وہ اپنے لوگ لگانا چاہتے ہیں کہ یہی ایک وجہ لگ رہی ہے مجھے نجم سیٹی کے جو تیرے پر تاثرات ہیں جو پریشانی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ ان کی جو باڈی لینگویج ہے شاید وہ ایک یہ بھی وجہ ہے کہ وزیر آدم شباز شریف کو کہا گیا ہے کہ ان کی جگہ پر جو اگر گورننگ بورڈ میں نیا نام دینا ہے تو ان میں سے کسی کو دے دیں اشارہ مجھے میری طرح گمنام رہ کر کام کرنے والا ایک شاعر ہے مرغوب حسین طاہر ان کا ایک شعر آ رہا ہے شہر کے یہ باشندے نفرتوں کو بھو کر بھی انتظار کرتے ہیں فصل ہو محبت کی بھول کر حقیقت کو دونڈا سرابوں کا ریت اس نظر کی ہے اور جانے کب سے ہے ہم نے محمد عفیز کو جس طریقے سے اتارا زاکر خان اور مہین خان ساتھ ہے مجھے وہ دن بھی یاد ہے ہم نے جیسے سرفراز کو اتارا ہمیں وہ بھی یاد ہے یہ تو پاکستان حالانکہ میرا خیال میں سلمان بٹ اور سرفراز دو ایسے کپتان تھے جن کو بقاعدہ تیار کیا گیا کپتانی کے لیے مگر جو دو ہزار دس میں ہوا تاریخ اپنے پنے کھولتی ہوتی ہے اور بڑوں سے سنا ہوا ہے کہ ایک قتل اور ایک حقیقت زیادہ سے زیادہ پچیس سال تو چھپی رہ سکتی ہے تیرہ سال تو ہو گئے تو بارہ سال باقی رہ گئے ہیں تو شاید اس سے پہلے ہی کھل جائے تابیس صاحب جس طرح آپ نے ذکر کیا محمد عفیز کو کہ اس طرح کپتانی سے اڑایا گیا سرفراز کا ذکر کیا اب کیا چال چلی جا رہی ہے بابر آزم کے حوالے سے بھی یہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کھل کے تو نہیں بتا سکتا نہیں کھل کے بتاؤ بڑی ڈینجرس صورتحال ہے اور سیٹی صاحب تو اتنے طاقتوار ہیں کہ ٹویٹر پر چڑیا ہٹا ہٹا دی گئی تھی اور ایک کتابان دیا گیا تھا تو میرا خطو خیال ہے سیٹی صاحب اتنے بہت سارے انہوں نے دوبارہ چڑیا ٹویٹر پر لگوا لیا تو بابر آزم پر جی خطرات جو ہیں وہ شدید ابھی بھی لہرا رہے ہیں اور یہ سارا جو مینجمنٹ چینج ہوئی اور پتہ نہیں کب سے یہ جو چیف سیلیکٹر ہیں ہمارے آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک دفعہ جب یہ انڈر سکسٹین کے کوچ تھے تو پاکستان جیتا اور گھس کے یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے شابہ شابہ بچے والپلیر والپلیر باز میں پتا چل ہو یہ تو میں نیوزی لینڈ میں گھس آیا ہوں اس کی وجہ نہیں میں بتا سکتا تو جب آپ چھوڑے دیکھیں اپنینٹ کو بھی تو کرنی ہوتی ہے نا ان کی بھی ہوسلا وزائی کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے بھی اچھا پہ کھیل کھیلا اس کی کچھ فیزیکل پرابرم کی طرف میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ اس طرف جانا نہیں چاہیے میں کتن نہیں چاہتا یہ بتانا کہ جس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے دو اعلیہ آفیشلز کو دوبائی سٹیڈیم میں ہونا چاہیے تھا تو وہ ڈیڑھ سو ٹکٹ کس نے کس کو دیئے اور کس نے بیچے میں یہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا نہائیت ہی بلو دا گریڈ لوگ جو ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مسلسل و کمرانی میں ہیں حالانکہ نجم سیٹی صاحب کو میں بڑا اچھا تابعی صاحب آپ کی پنجابی بڑی مشہور ہے آپ کا پنجابی لہجہ بڑا مشہور ہے آپ کا پنجابی چینل بڑا مشہور ہے پنجابی میں باپ رازم کے لئے ایک جملہ کیا کہیں گے کیا وہ واقعی مشکل چاہتا ہے ان سے بچنا کہ بچھاتے ہیں پناہیں پہلے پھر یہی لوگ کہیں کا نہیں رہنے دیتے پہلے دیتے ہیں دلاسہ کہ بہت کچھ ہے یہاں اور بعد میں کاسا بھی نہیں رہنے دیتے تگل کی تھی تو سا جناب پنجابی دی تے کیونکہ پنجابی میں بطور مشن لے کر چلا ہوا ہوں اور ایک جملہ مجھے بابر کہا چاہیے بابر مشکل چاہے بابر ہے پتر اپنے سلاگ جس بندے نے بھی تاریخ لیچ اپنے سلاگیر راگیر تپناہ گیر بنائے نے انہاں تو بچھ ٹھیک ہے اپنے سلاگیر ٹھیک کر اور اپنے ڈیلینو کہے کہ کسے نہ میڈیا کسے نہ بنا کر رکھو تُسی بلکل دنائیں کیے کیونکہ میں ایک دفعہ نہ تکار گیا تو منو پتا چلیا کہ ڈیلینو میڈیا بلکل منع کی تو آیا گفتگو کرن تو تو جناب پورا علاقہ مخالف کر لیے تو پھر حق چی بولنے نہ لے پھر بھی بڑے تھوڑے اندنے جناب میں بھی یہاں شاید چودیش بھی ہووے چلو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام جس میں تابی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے نرجم سیٹھی کے مستقبل کے حوالے سے اور باب الرازم کے مستقبل کے حوالے سے بہت ساری انکشافات بھی کیے کہ وہ کون کتنی مشکل میں ہیں اور پیچھے سے تانے بانے کون ہلا رہا ہے کوشش کریں گے تابی کے ساتھ نیوزیلینڈ سیریز کے دوران بھی آپ کے ساتھ رابطے میں رہے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ